ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستشفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يحلی اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا ونساءا واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسرح لکم عمالکم ویغفر لکم دنوبکم ومن يقی اللہ ورسولہ فقد خاض قوضا عدیما اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا دلالا آج کی اس نکاح کی تقریب میں شریف دولہ دولہ کے تعلق سے ان کی نسبت سے ان کی رشتے سے جڑے ہوئے لوگ اور اس مبارک مجلس میں دیگر حاضرین سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے اسے آپ کسی بھی موضوع پر کسی بھی مسئلے پر کسی بھی مناسبت پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے ہم نکاح کی مجلس میں ہیں نکاح کی عجاب و قبول کی بات کرنی ہے کارروائی کرنی ہے اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا گیا ہے تو یہ اسی مناسبت کا خطبہ ہے یعنی نکاح کی مناسبت پر بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ خطبہ کوئی نکاح کا مقصود خطبہ نہیں ہے یہ عید کا بھی خطبہ ہے یہ جمعہ کا بھی خطبہ ہے کسی بھی پروگرام اور مناسبت پر اگر گفتگو کرنی ہو اس پیچ دینی ہو تو اس سے پہلے کا یہ خطبہ ہے اللہ کے نبی اسے پڑھا کرتے تھے اس میں آپ دیکھتے ہیں تین آیتیں پڑھی جاتی تھیں آپ کی سنت ہے یہ باتیں اس لئے یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو ہمارے عزیزوں کو اس سے ہمارا تعلق جڑتا ہے ہمارا علم بڑھتا ہے ہمیں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ بھی نہ معلوم ہو آپ کی مشہور سنتیں ہی نہ معلوم ہو تو ہماری سنت سے نسبت اور سنت کے ساتھ ہمارا لگاؤ یا سنت کی طرف ہماری رغبت کیسے ہوگی یہ بات بتانی کی آیات دھیانی کی صرف اس لئے ہے ہاں کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل سے ایک ایک سنت سے ہو ہم دیکھتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ ہر جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر عید میں خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے تو کیا یہ معلوم ہے یا یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور یہ یاد رہنا چاہیے بلکہ یاد رکھنا چاہیے اب یاد کی حد تک بات ہے یاد رکھیں ہم تو یاد تو رکھ لیتے ہیں کوشش کر کے حفظ کر لیتے ہیں رٹ لیتے ہیں لیکن یہ کہ کیا اس کی مراد اس کی اہمیت اس کی بلیاندوں کا علم ہوتا ہے کہ آپ اس خطبہ کو پڑھے بغیر اپنے سبجکٹ پر بات نہیں کرتے تھے جو بھی موقع کا سبجکٹ ہوتا تھا اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اس کے بعد اپنے موضوع پر بات کرتے تھے موضوع یہ گفتگو ہوتا تھا جو اس پر بات کرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دین میں اس میں اتنی اہم بنیادیں ہیں کہ ہر موضوع سے ہر وقت کے مطلب موضوع سے سے زیادہ اہم یہ مسئلہ ہے مان لیجئے ہم ہجاب و قبول کے لیے ہیں اب یہ ایک بچہ ہمارا اور ہماری ایک بچی ایک نئے رشتے میں جڑیں گے تو دو اجنبی رہنے والے ہجاب و قبول کے بعد وہ بیاں بیوی ہو جائیں گے یہ اہم بات ہے یہ ہمارے موضوع کی بات ہے ہمارے مجلس کا موضوع ہے اصل کارروائی کا موضوع ہے لیکن اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے بھی اہم باتیں ہیں جس سے ایک مومن کو غافل نہیں رہنا چاہیے یہ چیز ہے یہ یاد دھیانی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے جبکہ جو بھی موضوع جس وقت کا بھی ہوگا وہ ہم ہوگا اس سے پہلے اس کو پڑھے بغیر آپ موضوع پر نہیں آتے تھے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا موضوع ہے اس سے زیادہ اہم ہے اور یہ ہر وقت کے لئے ہے اب اس میں بہت تفصیل سے تو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس میں بنیادی باتوں میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے خطبہ وزیفہ کی طرح پڑھتے تھے دماغ میں اپنے صحابہ کے اپنے یہ باتیں ڈالتے تھے بار بار اس کو زہراتے تھے جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ بات کتنی اہم ہو سکتی ہے آپ سوچئے کہ ہر مجلس میں یہ بات دماغ میں ڈالی جائے کہ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ہر مجلس میں یہ بات ڈالی جائے اس کے بعد آپ فرماتے تھے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ بات ڈالتے رہتے تھے یعنی جو بھی موضوع ہے جس مجلس کا جو بھی سبجیکٹ ہے جس برننگ اور اہم پوائنٹ پر بات کرنی ہے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ بات دماغ میں ڈالنا ضروری ہے ایک مومن کے کہ اس کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی لئے جب کسی مومن کے سامنے یہ بتا دیا جاتا ہے یا ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب اللہ کی کتاب پر ایمان کا مطلب سنت پر ایمان کا مطلب تو اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے یا اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ معلوم ہو جائے تو اس کے مقابل میں کوئی بھی طریقہ ہو کسی کا بھی کوئی رواج ہو کسی کے نام پر بھی چلنے والی کوئی روایت ہو تو اس کے دماغ میں تو بار 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 یہ بات بیٹھائی جاتی رہتی ہے بیٹھی ہوئی ہے یہ سب سے گہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ شافی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ سے نسبت اور تقلید کا یہ بیلٹ ہے ایک طرح سے لیکن دیکھئے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں سارے علماء کا امت کے اتفاق پایا ہے کہ نبی کا طریقہ اور سنت مل جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی بات ہو کسی کا بھی طریقہ ہو تو وہ قبول نہیں ہے کیوں ہم خطبہ پڑھتے ہیں فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس سے گزرے بغیر اس یقین کو رکھے اور یقین پیدا کیے بغیر ہم اپنے موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں جماعت اور کمیونٹی میں کیا یہ سچائی یقین کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے دل میں دل کی جڑوں میں کہ نبی کا طریقہ ہے یہ نبی کا طریقہ اور نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے نبی کا طریقہ مل جانے کے بعد معلوم ہو جانے کے بعد کوئی ایمان والا سمجھداری کے ساتھ شعور رکھتے ہوئے جرات نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی طریقہ پیش کر دے پیش ہی نہیں کر سکتا کیسے پیش کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مقابل میں کوئی طریقہ تو یہ یہ یہاں کہ آپ سوچئے کتنی اہم بات ہو سکتی ہے اگر ہم سمجھیں کہ آپ اس کے بغیر اپنے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک یہ بات نہ دماغ میں بٹا دیں پھر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ان میں ہر آیت میں اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں کو ہم میں امیر ہوں غریب ہوں پڑھے لکھے ہوں انپڑھ ہوں ولما ہوں طلبہ ہوں مرد ہوں عورت ہوں کوئی کسی بھی لیبل کا ہو کسی بھی کٹیگری کا ہو کوئی بھی اس کا اسٹیٹس ہو ہے ایمان والا تو اس کے لئے اللہ کی وسیعت ہے کہ وہ اللہ سے جلتا رہے آپ بتائیں ہم اپنے موضوع پر آئیں گے ابھی بچے سے عجاب و قبول کرائیں گے اور اس کو اس سے پہلے دماغ میں یہ ڈالنا ہے ہم سب کو کہ دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر اللہ سے ڈڑھتے رہنا ہے جب ہم گوھر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس کو کیوں پڑھتے تھے اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کیونکہ جو بھی موضوع ہوگا وہ اس وقت تک اپنا کوئی ریزلٹ نہیں دے سکتا ہے کسی موضوع پر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے بات کرنے سے پہلے جب تک یہ بنیادی بات ہے دماغ میں نہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ ایمان والو تم سب اللہ سے ڈرتے رہو کما حق تہو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ ڈرتے رہو ہمیشہ ایک شوہر اپنی بیوی کے مسئلے میں اللہ سے ڈرے گا جب تو اس کا حق ضائع نہیں کرے گا اس کی ذمہ داریوں سے وہ روح گردانی نہیں کرے گا ایک بیوی اللہ سے ڈرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کی فکر کرے گی کیونکہ اسے اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا اللہ سے ڈرو رشتوں کے مسئلے میں بھی خاص طور پر اللہ سے ڈرو کیونکہ عام طور پر لوگ رشتے داریوں کے مسئلے میں اللہ تعالی کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں تب تو رشتے تباہ ہوتے ہیں اولاد کا رشتہ والدین کے ساتھ والدین کا رشتہ اولاد کے ساتھ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے بڑوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہیں جڑے ہوئے قریب سے قریب تک اور پھر دور تک سارے رشتوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے کسی بھی مسئلے کی حفاظت اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے ایک جوڑے کو رشتے ازدواج میں ایک رشتے کے بندن میں بندنے سے پہلے اگر یہیں ہم اس بات پر غور کریں کہ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے ربی ہر موقع پر پڑھتے تھے تو آپ اس موقع پر بھی آپ پڑھتے تھے تو دیکھئے اس کی معنویت کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ جاتا فرمائے تو آپ فرماتے تھے اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تعالی نے سب کو وسیعت کی ہے سب کو وسیعت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ سے کی میں تمہیں آپ سب کو اللہ سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی میں آپ سب کو اللہ سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے تقوی میں ہے ہم ایمان والی جماعت ہیں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ بتاؤ ہم سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان اس بات پر پختا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی میں رکھا ہے ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے تقوی میں ہے اللہ کے اوپر ایمان میں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری میں دیکھئے حج کا سیزن ہے ہم عشرِ ذلہجہ میں داخل ہیں جو سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے اس میں کتنی باتیں ہم یاد کرتے ہیں بہت ساری باتیں یہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں دورا دی جاتی ہیں تجدید جس کو ہم کہتے ہیں تجدید ہوتی رہتی ہے اللہ سے درنے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے اللہ کے ولو لزم رسول اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں آپ کی بیوی حاجر ہیں حاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں دیکھئے اللہ کی فرما بردار کیسی ہیں تقوی میں سارے مسئلوں کا حل ہے لے جا کر کے اللہ کے حکم ہوا اللہ کا لے جاؤ وہاں بسا دو کہاں مکہ کی اس پہاڑیوں کی ایک وادی میں جہاں آج ہوا ہے زمزم کا اور اس کے بغل میں اللہ کا گھر کعبہ بنا ہوا ہے کہاں وہاں بسا دو اللہ کے حکم کی فرما برداری یہ تقوی ہے اور تقوی سارے مسئلوں کا حل ہے خطرات سے بھرا ہوا سارا مسئلہ ہے لیکن ایمان ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں سارے خطرات سے نجات کا راستہ ملے گا سارے خطرات کے بیچ میں بھی چھوڑ دیا جب انہوں نے اور پوچھنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے امی اسماعیل پوچھنے لگی کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا اللہ کا حکم ہے تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے تو کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم کی فرما برداری میں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں نہ گھاس ہے نہ ہریالی ہے نہ آبادی ہے نہ زندگی کا کوئی سورس ہے لیکن دیکھئے ایمان کتنا مضبوط ہے کہتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں زائر نہیں کرے گا جہاں زندگی خطرے کی لگتی ہو ہر طرف سے وہاں اللہ کے حکم کی فرما برداری کے پیچھے یہ یقین ہے کہ اللہ کی فرما برداری کا بدلہ کیا ہوگا اللہ کی حفاظت اللہ کی حفاظت تو یہ ہے تقوی یہ ہے تقوی یہ ہے تقوی کی جب ایک مرد اور ایک عورت اللہ تعالی کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا یہ ایمان ہوتا ہے ان کی دل کی گہرائی میں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تقوی کی زندگی جییں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے وہاں آستہ نکالے گا جہاں ہمارے لئے کوئی راستے کی شکل نہیں نظر آتی ہوگی گمان جہاں نہیں ہوگا کہ یہاں کیسے آستہ نکلے گا اسی لئے دیکھئے جہاں بہت سے موقعوں پر نصیحت کیا اللہ تعالی نے نصیحت کی تقوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے ان اپنی بیویوں کے بارے میں ڈرنا ہاں جن کو اللہ تعالی کے کلمے کے ذریعے حلال کیا گیا ہے تمہارے لئے اور عورتوں کو نصیحت کی کہ تم اپنے شوہروں کو سلسلے میں اللہ سے ڈرنا وہ تمہارے لئے قوام ہیں تمہارے بڑے ہیں ان کے حکم ادولی تم کر نہیں سکتی ہو تمہارے لئے جب وہ حکم دیں تب تمہیں ان کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے تم روزے کی حالت میں ہو اگر نفلی روضہ اور شوہر کہے نفلی روضہ توڑ دو تو تمہیں توڑ دینا ہے آپ سوچئے اس طرح کی زندگی اور اس طرح کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں پھر برکت کتنی ہوتی ہے بے انتہا برکت ہوتی ہے تو تقوی کی زندگی ہم اپنے مسئلوں کا حل اور اپنے مشکلات کا حل بہت سارے سورسز کے ذریعے ہم ڈوٹتے ہیں اور پانے کی کوشش کرتے ہیں سورسز کا انکار نہیں ہے سورسز کا انکار نہیں ہے لیکن سورسز ایمان اور توقل کے بغیر ایمان والوں کے لئے نہیں ہے اصل سورس ایمان والوں کا ایمان ہے اور اللہ پر توقل ہے اس کے بعد سارے سورس ہیں آپ سوچئے امیر المومینین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے کمانڈر کو لکھتے ہیں ان کا دور کتنے دب دبے اور غلبے کا تھا وہ لکھتے ہیں اگر اللہ کا تقوی چھوڑ دوگے تو غیروں سے دشمنوں سے جنگ ہار جاؤ گے جن کے دور خلافت کا دب دبا بڑے بڑے ایمانوں میں بڑی بڑی طاقتوں میں بیٹی ہوئی حکومتیں خوف کاتی تھی وہ اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کمانڈر کو لکھتے ہیں اللہ کا تقوی چھوڑ دوگے تو جنگ ہار جاؤ گے ہمیں بہت ساری فکر ہے بہت ساری تدبیریں اور شکلیں ہم سوچتے ہیں اس کا انکار نہیں ہے جائد سکلیں جائد سورتیں لیکن اصل سور سیمان والوں کا اصل سور سیمان والوں کا تقوی ہے اور اللہ کے اوپر توقع ہے تو یہ مناسبت پر چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ سمجھا کہ کچھ ہم حاضر ہیں تو ایسے ہی خطبہ کہہ کر کے نہ گزر جائیں کہ خطبہ پڑھ تو دیا جائے تبرک کے طور پر اور ہم پڑھ دیں آپ سن لیں ہم سب اس مجلس میں اس سے گزر جائیں لیکن ہم کچھ نہ سمجھ سکیں عام طور پر تو یہ مقصد نہیں ہے شریعت کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہم نے اتارا ہے قرآن یہ مبارک ہے لیکن اتارا ہی اس لئے لیت دبرو آیاتی اتارا ہی اس مقصد کے لئے تاکہ تم سمجھو نہیں سمجھو گے لاعلمی ہی ہمارے بیچ میں سارے فتنوں سارے جھگڑوں کی جڑھ ہیں لاعلمی ہم نہیں سمجھتے تو بہت لڑتے ہیں اور ہم سمجھنے لگیں گے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف کی وجہ لاعلمی ہے علم نہیں ہے تو اختلاف ہے میں نے کسی مناسبت پر کہیں کہا تھا ہمارے بڑے علماء تھے اپنے علاقے کے یہیں آپ ہی کے ڈشٹک میں کہ دیکھیں مثال کے طور پر جمعہ کی ایک ازان اور دو ازان کا مسئلہ یاد آگئی بات تو برسبیل تذکرہ کہہ دیتا ہو میں نے کہا ہم نسبت رکھتے ہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ سے ہم اس امت میں ان کو بہت عظیم امام مانتے ہیں اصل امام تو سب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دیکھیں ان سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ جمعہ میں ایک ازان آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دو تو اللہ کے نبی کے دور میں آپ جب ممبر پر آتے تھے تب ہی ازان ہوتی تھی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے بہت محبوب ہے آج بھی آپ ان کی کتاب علم اٹھائیے اور دیکھئے آج بھی یہ چیز آج بھی چیز لکھی ہوئی ہے ان کے اپنی کتاب میں شہرہ آفاق کتاب شہرہ عالم کتاب کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ تنی جرات بھی نہ کرے آدمی اور نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے اسے پتا ہی نہیں ہے وہ تو دو ادانوں کے ماحول میں اور مطلب بیلٹ میں چل رہا ہے تو اس کے علاوہ تو نہیں پتا ہے کہ حصل کیا ہے اور بعد میں آنے والی چیز کیا ہے تو یہ یہ سب عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے نہ جاننے کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں تبرک زیادہ ہے قرآن پڑھا جائے وزیفیں پڑھے جائیں دعائیں پڑھی جائیں خدبیں پڑھے جائیں اور پتا چلے کہ اس کا کوئی مانا اور اس کی کوئی مراد ہم نہیں سمجھتے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رب العالمین جو یہ مجلس ہے اس مجلس میں ہماری آپ کی جو حاضری ہے یہ بہت مبارک حاضری ہوتی ہے نکاح کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بڑی مبارک حاضری ہوتی ہے اللہ کے نبی کہتے تھے اعلان کرو کیوں دو بچوں کا رشتہ ایک نیا فاؤنڈیشن ایک نئے رشتے کا ڈالا جانے والا ہے کتنے لوگ جانے ہیں اس کے پیچھے آگے پیچھے کی رسمیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں لیکن یہ کہ اصل ایک نکاح کے ایک رشت نکاح کے ذریعے ایک رشتے کی بنیاد پڑتی ہے کتنے لوگ جانے ہیں خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو یہ تھوڑا سا جو وقت ہم نے آپ کا لیا اور آپ نے دیا اس مبارک مجلس میں تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے اسے کچھ با مقصد بنایا جائے باپ کہیں جائے مجھے بھی اللہ حجر دے آپ سب کو حجر دے اور ہم سب کو جو سچائیاں اور حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے یعنی بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے دل کی جڑ میں ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے تو اس کتاب کو سمجھنا اور اس کے میسج اور پیغام پر چلنا ضروری ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہمارا کوئی ادنا بھائی کہے کہ آپ کا طریقہ یہ جو ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نبی کا طریقہ یہ ہے تو آدمی سرنڈر کر دے اور پوچھے پوچھے علموالوں سے پوچھے جاننے والوں سے اور دوسرے ایک ہی تقوی کی زندگی گزارے میں اپنے کو اور آپ سب کو وسیعت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی وسیعت اور نبی کی وسیعت کا حوالہ دے کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں نبی کی سنت پر رہیں نبی کے مسلک پر رہیں اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين